دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کورل کے کچھ ایسے بہترین آپشن کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی مدد سے اگر آپ کورل میں کام کرتے ہیں اور کسی بھی طریقے کا کوئی ڈیزائن کریٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو بہت ہی مدد ملنے والی ہیں دوستو یہ ویڈیو بہت ہی کام کی ہے اور اس ویڈیو کو آپ اندھر تک ضرور دیکھے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ گرافک ڈیزائنگ سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور کورل رو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری پلیلیس میں جا کر کے آپ کورل رو کے سبھی اپشن کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے ہم نے سبھی اپشن کے بارے میں یہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ ہماری پلیلیس میں جا کر کے کورل رو کے سبھی اپشن کے بارے میں یہاں پر جان سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر کافی ساری logo بنانے کی designs بھی آپ کو دے رکھے ہیں دوستو اس playlist کے اندر ہم نے corridor کو basic level سے start کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے logos بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے corridor کے سبھی option کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم جاتے ہیں واپس سے view میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پر ایک option دکھائی دیتا ہے pages کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option دکھائی دیتا ہے page border کا دوستو یہاں پر آپ کو جو page کا border دکھائی دے رہا ہے اگر آپ اس border کو نہیں چاہتے ہیں دیکھنا تو آپ view میں جا کر کے اس option کو یہاں سے اٹھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا page کا کوئی بھی border آپ کو یہاں پر دکھائی نہیں دے گا اسی طریقے سے اگر آپ اسے واپس لانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو واپس سے click کر دینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے وہ page واپس سے insert ہو جائے گا اس کے مطلب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو next option یہاں پر آپ کو ملتا ہے وہ ملتا ہے bleed کا دوستو bleed کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں جیسے ہم bleed پر یہاں پر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے page سے outside میں ہمیں ایک dot dot کر کے line دکھائی دے رہی ہے اسی کو bleed کا آ جاتا ہے دوستو bleed کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب آپ کو یہ ایسا document بنا رہے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو white background ہے وہ آپ کا یہاں پر نہ print ہو اس case میں آپ یہاں پر اپنے document میں bleed لگا کر کے اپنے document کی printing command دیتے ہیں جس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو document ہوتا ہے اس کا جو side کا white background ہوتا ہے وہ یہاں پر print نہیں ہوتا اس کے بارے میں میں نے already detailed video بنا دی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کس طریقے سے bleed کا setup کر سکتے ہیں کس طریقے سے mark لگا سکتے ہیں اپنے printing کی cutting کے لیے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی roughly knowledge دینے والا ہوں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر ایک اور option کو insert کرنے والے ہیں ہم واپس سے view پر جائیں گے اور یہاں پر ہمیں لینا ہے ہوگا printable area دوستو printable area set کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے دو dot dot کر کے line آ رہی ہے اور بیچ میں ہمارا page ہمیں دکھائی دے رہا ہے دوستو یہ جو line ہے ہماری جو ابھی inside میں آئی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی document create کرتے ہیں کوئی بھی paragraph لکھتے ہیں تو ہمیں اس والے baseline کے اندر ہی رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو page یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس page کے حساب سے یہاں پر cutting کی جاتی ہے اور bleed کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا یہ outside area ہے یہ اتنا area ہمارا machine کے دوارا cut کر دیا جائے گا جس سے آپ کا white background یہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دے گا میں اس کو practical طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں میں آپ پر ایک document کو insert کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک document کو insert کر لیا ہے ہم نے ایک diploma format یہاں پر insert کیا ہوا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو اپنا document بنایا ہے وہ total page کے حساب سے یعنی A4 paper پر بنایا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں bleed کا ہمارا یہاں پر جو area ہے وہ ابھی white ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور اندر کی side آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو یہ ہماری grid line ہے اس grid line کے حساب سے ہم نے اپنا جو بھی matter بنایا ہے وہ اس کے اندر ہی بنایا ہے دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم یہاں پر اس grid line کے اندر کوئی بھی text لکھتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جتنے بھی text اس diploma میں لکھے گئے ہیں وہ اس grid line کے اندر ہی ہمیں ملیں گے اگر ہم اس grid line سے اس text کو باہر کی طرف کر دیتے ہیں تو ہمارے matter کا کٹنے کا یہاں پر پورا کا پورا چانس بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی nano cutting کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا یہ paper print ہو اس کے outside میں کوئی بھی white background یہاں پر نہ آئے تو اس case میں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے background کو یہاں تک drag کر کے لے کر جائیں گے سب سے پہلے ہم اسے ungroup کر لیتے ہیں ungroup کرنے کے بعد ہم اسے یہاں سے بڑھا کر لیتے ہیں shift کو press کرتے ہوئے ہم یہاں سے اس object کو یہاں سے بڑھا کر رہے ہیں اس طریقے سے bleed تک لے کر جائیں گے اور اس کے بعد نیچے کی طرف یہاں پر آنے کے بعد اس کو بھی یہاں سے ہم اس پر fit کر دیں گے shift کو press کر کے رکھیں گے اور اس bleed تک اس کو ہم یہاں پر لے کر چلے جائیں گے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا black area چاروں طرف سے یہاں پر اسے بڑھا کر لیا یعنی بڑھا کر لیا ہے یہاں پر جب بھی ہمارے paper کی cutting ہوگی تو وہ ہمارے page سے related ہی یہاں پر cutting کی جائے گی دوستو اب یہاں پر میں آپ کو marking لگانا بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے marking کا setup یہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے document کو print کے لئے بھیج سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم واپس سے اس page کو چھوٹا کر لیتے ہیں جیسا یہ matter پہلے ہمارا تھا بنا ہوا اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر marking لگا لینے ہیں تو corner پر آنے کے بعد ہم یہاں سے pen tool کا استعمال کرنے والے ہیں یہاں سے جا کر کے ہم pen tool لے لیتے ہیں pen tool لینے کے بعد ہم یہاں پر ایک line کو یہاں پر draw کر لیتے ہیں shift کی مدد سے اور یہاں پر اس کا جو size ہے ہم یہاں پر لیتے ہیں 3mm اور اس کے بعد enter press کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ line یہاں پر ہمیں دکھائی دے جائے گی line کا ہم جو color ہے وہ یہاں سے red color کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں highlight ہو کر کے دکھائی دے اور اس کے بعد اس کو یہاں پر اٹھا کر کے ہمیں page کے حساب سے یہاں پر رکھنا ہوگا پیج کے حساب سے یہاں پر رکھنے کے لیے یہاں پر آپ کو اس والے object کو select کرنا ہے اور اس والے object کو select کرتے ہوئے یہاں پر t press کر دینا ہے t press کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل equal position میں یہاں پر اس کے ساتھ fit ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے ایک اور marking یہاں پر create کرنا ہے ہم اس کے copy کر لیتے ہیں ctrl c سے اور واپس سے ctrl v سے copy paste کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option یہاں پر دکھائی دے گا angle rotation کا یہاں پر آپ کو click کرتے ہوئے اس کو 90 degree پر rotate کر دینا ہے اس طریقے سے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم جو یہاں پر ایک duplicate copy کی تھی وہ 90 degree پر یہاں پر rotate کر دی گئی ہے اب اس کے بعد اس کو اٹھا کر کے ہم یہاں پر اس طریقے سے رکھنے والے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر shift کو press کرتے ہوئے اس والے object کو واپس سے select کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر press کرنے والے ہیں L دوستو L press کرتے ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے بھی ہمارا جو object ہوگا وہ بالکل equal position میں یہاں پر mark کر دیا جائے گا دوستو اس طریقے سے ہم نے ایک طرف کا marking یہاں پر create کر لیا ہے اسی طریقے سے ہمیں چاروں طرف کا یہاں پر marking create کر لینا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے group میں convert کر لیتے ہیں ctrl c اور ctrl v کا استعمال کر کے اس کی واپس سے copy paste کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اسے opposite side میں اس طریقے سے ہم لوگ palette دیتے ہیں دوستو اتنا کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اپنے object کو یہاں پر select کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے keyboard سے r press کرتے رہا r press کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری جو marking ہوگی وہ یہاں سے right side میں یہاں پر اپنے آپ مہنچ جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں سے اٹھا کر کے اسی طریقے سے یہاں پر اس کو mark کر لینا ہے اب اسے ہم واپس سے ungroup کرتے ہیں اور واپس سے اس والی line کو select کرتے ہوئے اس وال confessed کٹ کرتے ہوئے یہاں پر r press کریں گے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو direction ہوگا وہ right side میں ہے تو اس لئے ہم یہاں پر r press کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس وال memorized کو select کرتے ہوئے واپس سے اس object کو select کرتے ہوئے t press کریں گے تو t press کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں top میں یہ set ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک duplicate copy آ چکی ہے تو اس کو ہمیں یہاں سے delete کر لیتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری marking جو ہے دونوں طرف یہاں پر fit ہو چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں marker کو ایک ساتھ اس طریقے سے select کر کے Ctrl G سے group کر دینا ہے دوستو group کرنے کے بعد آپ کو پھر سے اس کی ایک duplicate copy اس طریقے سے یہاں پر drag کر کے کر لینا ہے آپ کو mouse click کا right click use کرنا ہے جس سے اس object کی duplicate copy ہو جائے گی اور یہاں سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں mirror vertical کا آپ کو ایک option دکھائی دے گا اس والے option پر آپ کو click کر دینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو mark ہوگا یہاں سے opposite میں چلا جائے گا اور اس کے بعد اسے select کرتے ہوئے آپ نے اس object کو select کرتے ہوئے بی press کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ marker ہمارا یہاں پر bottom میں پہنچ جائے گا دوستو bottom میں آنے کے بعد اس marker کو ہم پھر سے یہاں سے select کرتے ہوئے نیچے کی طرف یہاں پر drag کریں گے اور drag کرنے کے بعد اب ہم اسے بھی یہاں پر اسی طریقے سے set کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ چاہیں تو دونوں کو ایک ساتھ select کر کے C position میں کر کے آپ اسے یہاں پر center میں کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس object کو ہم نے already select کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے zoom کرتے ہوئے shift کے ساتھ اس object کو یہاں پر select کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ہم C press کریں گے دوستو C press کرتی ہے ہمارا جو marker ہے وہ نیچے کی طرف بھی بلکل fit ہو جائے گا میں آپ کو ایک بار دکھانا چاہوں گا نیچے کی طرف ہم اسے zoom کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل marker ہمارے یہاں پر fit ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اسے اپنے حساب سے set up کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر چاہیں تو اس grid line کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو grid line ہے وہ proper صحیح طریقے سے fit ہوئی ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلک ایسا بلکل اپنے document کے چاروں طرف یہاں پر marker کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے اس page کو set up کرنے کی تو دوستو یہ جو black area ہے ہمارا اس area کو ہم یہاں پر واپس سے select کریں گے اور select کرنے کے بعد ہم shift کو press کرتے ہوئے اسے یہاں سے اس طریقے سے کھچتے ہوئے آگے کی طرف لے کر جائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف ہمارا یہ object مہنچ چکا ہے اور اسی طریقے سے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے shift کو press کرتے ہوئے اسے right side میں بھی اس طریقے سے drag کر لینا ہے بلکل اس طریقے سے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو object ہے وہ proper طریقے سے یہاں پر fit ہو چکا ہے marking ہماری یہاں پر دی جا چکی ہے کہ ہمارا جو matter ہے وہ کہاں سے کتنا کٹنے والا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو grid line کی ساہتہ یہاں پر دے سکتے ہیں grid line کو یہاں پر draw کر کے اس کو یہاں پر اس طریقے سے fit بھی کر سکتے ہیں اس کے حساب سے اس کو mark کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو marking ہاں کٹے گا اور fitna matter ہمارا جو area ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو area میں آپ کو highlight کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو area ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس کو تھوڑا سا white کر دیتا ہوں یہ area proper یہاں سے white area جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ cut جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا diploma کا جو یہ area رہے گا black area یہاں پر استعمال کرتے ہیں دوستو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے page border کا bleed کا یا پھر print area کا یہاں پر آسانی سے setup کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے یہاں سے grid line documents کی تو دوستو grid line document کا کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس document کو یہاں سے delete کر لیتے ہیں یعنی اسے ہم یہاں سے cancel کر لیتے ہیں اور ایک نئے page پہ یہاں سے ہم insert کر لیتے ہیں ہم نے ایک نئے page یہاں سے insert کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم باپس سے آتے ہیں اپنے view option پر اور یہاں پر آپ کو دیکھے گا grid کا ایک option جیسی آپ document read پہ click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے کافی سارے boxes آپ کو دکھائی دے جائیں گے جنہیں کہا جاتا ہے grid lines اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر آپ کے جو boxes کا size ہے وہ 5 mm میں آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو 5 mm کی جگہ اگر آپ چاہے تو اس کو increase یا decrease بھی اپنے حساب سے یہاں پر کر سکتے ہیں اب اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے اس کو جان لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option دکھائی دیتا ہے snap کا دوستو snap میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ملتا ہے document grid کا ایک option اس پر جیسے آپ click کریں گے اور یہاں پر آپ کسی بھی document کو یہاں پر draw کریں گے جیسے ہماری جہاں یہاں پر ایک rectangle کو draw کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل آسان طریقے سے یہ grid ہمارے object کو پکڑ لے رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے object کو یہاں پر اس جگہ پر اس position پر چھوڑ دینا چاہیے یعنی یہ ہمیں ایک accurate position بتاتا ہے جس کے حساب سے ہم اپنے object کو یہاں پر equal position میں draw کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ یہاں پر اگر کوئی ellipse بھی draw کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے اگر آپ کو ellipse draw کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کی position کو یہاں پر fit کر سکتے ہیں اس line کی مدد سے آپ اپنے object کی position کو یہاں پر equal position میں fit کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو snaps کے بھی کافی سارے options مل جاتے ہیں اب snap کس طریقے سے use کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے سب سے پہلے ہم نیچے کی طرف بات کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو next option جو یہاں پر ملتا ہے baseline grid کا تو سب سے پہلے ہم document grid کو یہاں پر ہٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں baseline grid کی دوستو baseline grid کے لیے ہم یہاں پر واپس سے جانے والے ہیں اور یہاں پر grid option پر جانے کے بعد یہاں پر baseline grid پر click کر دیں گے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو grid آئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں paragraphs related آپ کو یہاں پر grid دکھائی دے رہی ہے baseline کا مطلب ہوتا ہے نیچے کی طرف یہ آپ کو position دے گا کہ آپ یہاں پر اپنی document پر fit کر سکتے ہیں جیسے مالیج ہم یہاں پر ایک line کو paste کرنے والے ہیں ہم نے یہاں پر ایک line کو paste کر دیا ہے Ctrl V کی مدد سے اور اس کے بعد اس text کو جیسے ہم یہاں پر move کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے اس کے size کے حساب سے آپ کو یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ اپنے object کو یہاں پر کہاں پر fit کر کے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یعنی یہ آپ کو baseline position reflect کرتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے object کو baseline پر یہاں پر set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اور بھی option مل جاتے ہیں view میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ruler کو option ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو جو اوپر کی طرف یہ scale دکھائی دے رہا ہے اگر یہ آپ کو نہیں چاہیے تو view میں جانے کے بعد اس option کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ruler تھا وہ یہاں سے ہمارا ہٹ چکا ہے اس کے علاوہ نیچے کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو next option یہاں پر ملتا ہے guidelines کا دوستو سب سے پہلے grid میں جا کر کے baseline کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں guideline کا آپ کو ایک option مل جاتا ہے guideline کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے جیسے ہم واپس سے پہلے ruler کو یہاں پر لے آتے ہیں اور ruler کو لانے کے بعد جیسے ہم یہاں پر ruler پر آ کر کے click کرتے ہوئے یہاں نیچے کی طرف drag کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایک line represent ہو جاتی ہے جس سے ہم کسی بھی object کو یہاں پر align دے سکتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے guidelines اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے guideline کو ہٹا دیں گے تو آپ کا جو guideline ہوتا ہے وہ آپ کے page پر رہتا تو ہے بھٹا آپ کو دکھائی نہیں دیتا اسی طریقے سے آپ left side سے بھی کوئی بھی guideline یہاں پر insert کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں guideline ہماری یہاں پر insert ہو چکی ہے بھٹا ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اگر آپ سبھی guidelines کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ وہ view میں آ کر کے guideline پر click کر دینا ہوگا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی guideline آپ کو یہاں پر دکھائی دے جائے گی ہم نے یہاں پر کچھ guideline insert کر رکھی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر کسی بھی object کو draw کرنے والے ہیں اس کو select کرنے کے بعد آپ یہاں پر کسی بھی object کو select کر کے اس طریقے سے جیسے ہی draw کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ automatic آپ کے اس guideline کے حساب سے بلکل سیدھے line میں آپ کا draw ہوگا یہاں پر آپ کا object جلدی سے اوپر نہیں جائے گا جب بھی آپ اپنے object کو یہاں پر draw کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ آپ کو lines دے رہا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے guideline کو یہاں پر set up کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں پر ایک اور option ہمیں دکھائی دیتا ہے alignment guides کا اس پر جیسے ہم click کریں گے تو ہماری alignment guide وہ یہاں پر active ہو چکی ہے اب اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے جیسے ہم یہاں پر ایک object کو draw کر لیتے ہیں اور object کو draw کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں سے اسے بڑا یا چھوٹا کریں گے یا پھر اسے اس طریقے سے ہم draw کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکی سی line ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں list کو جیسی میں یہاں پر لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں center میں ایک چھوٹی سی ہلکی سی لائن ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے جو ہمیں object کی position کو set کرنے میں مدد کرتی ہے جیسے مالیج ہم اس کا duplicate یہاں پر copy کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر تین لائن ہمیں دکھائی دے رہی ہے ایک ہمیں دکھائی دے رہی ہے center میں ایک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اوپر کی طرف اور ایک ہمیں دکھائی دے رہی ہے بلکل bottom کی طرف اگر ہم اسے نیچے کی طرف کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ لائن ہماری ہٹ چکی ہے لیکن جیسے ہم اسے ہلکا سا اوپر کی طرف یہاں پر fit کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی center position ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اس object کو یہاں پر اس کی copy کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کے equal position میں یہاں پر fit ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اس option کا یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر alignment guide کو یہاں سے اٹھا دیں گے اور اب اس object کو اوپر یا نیچے draw کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر کوئی بھی line ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے تو دوستو جب بھی آپ کسی object کو یہاں پر create کرتے ہیں تو یہ بہت مدد کرتا ہے آپ کے object کو بالکل equal position میں رکھنے کے لیے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو next option آتا ہے وہ ہے dynamic guides اس پر جب ہم click کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ dynamic guidelines ہمیں دکھائی دیتی ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری dynamic guideline ہے جو آپ کو ترچھے میں آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ direction دیتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے object کو یہاں پر آسانی سے set کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں dynamic guides کا